اسلام علیکم ناظرین آپ کا ایک فارمل سا تعرف اپنے ناظرین کو دینا چاہتی ہوں جو کہ میں ہر پروگرام میں ہی دیتی ہوں کہ آپ کا تعلق پاکستان کی بہترین ماہر نفسیات ہونے کی حیثیت سے تو آپ مشہور ہیں ہی لیکن پاکستان کی پہلی فیاملی انٹروینشنسٹ کا خطاب بھی آپ ہی کے پاس ہے اور ہم سب آپ کے نالج سے آپ کی وزڈم سے all the time فیضیاب ہوتے رہتے ہیں یہاں پر میں یہ بھی ریفرنس دینا چاہوں گی کہ ویلنگ ویس جیسی ارگنیزیشن کی آپ ڈیریکٹر کانسلنگ پروگرام ہیں تو تھوڑا سا مجھے بتائیں گی کیسا تجربہ ہے یہ بہت ہی زبردست ہے اور مجھے تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کام کرتے ہوئے بینگا سائیکولوجسٹ اور بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ کسی کو ہیلپ کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور آپ کی دیوئی مدد سے لوگوں کی زندگیاں بدلتے ہوئی نظر آتی ہیں تو یہ بڑا سٹسپیکٹری سا کام ہے جو پرسنلی مجھے تو کافی پسند ہے اچھا پچھلے دو پروگرامز جو ہیں ہمارے وہ ویسے تو ہم مدد فراہم کرتے ہیں نشے کے شکار جو افراد ہیں ان کے خاندانوں کو یہ کی ایک جنرل سی ہیلپ کا کانسپ جو ہے پچھلے دو پروگرامز میں جو ہے لوگوں کو ملا جس میں گزشتہ پروگرام کا موضوع تھا کہ جب بچے بات نہیں مانتے تو پھر ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے جس میں خاص طور پر ایسے بچے جو کہ نشہ بھی کر رہے ہیں اور یہ بات نہیں مان رہے کہ وہ نشہ چھوڑ دیں اس حوالے سے جو آپ نے ہمیں مدد فراہم کی تھی ناظرین کے بے شمار اس پہ کومنٹس ہیں اور بہت سارے کوسچنز بھی ہیں مگر میں چاہوں گی کہ آج ہم اسی پروگرام کو تھوڑا سا اور آگے لے کے جائیں کہ جب ہم بات نہ ماننے کے اوپر آپ نے جیسے بتایا کہ کچھ سٹینڈز لیے جاتے ہیں اور ماں باپ اپنے کسی سٹینڈ پر ڈٹ جاتے ہیں تو پھر بچے بہت زیادہ پروگرام کرتے ہیں یعنی بہت بڑے بڑے توفان لمدار ہوتے ہیں اور حالات جو ہیں وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں جب بھی کسی تبدیلی کے بارے میں پلائن کیا جائے یا بچوں کو کچھ خاص کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ مانتے نہیں ہیں اور بہت زیادہ پروگرام کرتے ہیں اب یہ تو بہت ہی بڑا کوئی مسئلہ کریئٹ ہو گیا کہ پہلے بچے صرف پروگرام کریئٹ کر رہے تھے اور ماں باپ جو ہیں ان کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے تھے اور اب یہاں پر ہوا یہ ہے کہ سٹینڈز لینے کے بعد پروگرام جو ہے وہ ماں باپ کریئٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کیا یہ کوئی سلوشن ہے کہ ماحول خراب کر دیا جائے سٹینڈ لے کے اچھا اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں اس بات کا حصوصی طور پر ذکر کرنا چاہوں گی کہ بسیکلی یہ پروگرام ہم نے ایسی فیملیز کے لیے ترتیب دیا جن کے گھر میں کوئی نہ کوئی نشے کا جو مریض ہے وہ بھی ان کا کوئی نہ کوئی پیارا اس مرض میں بھی مبتلا ہے لیکن یہی ساری وہ پریکٹیسز ہیں جنہیں ایسے تمام لوگ بھی استعمال اپنے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں جن کے بچوں میں دیگر علتیں انہیں پنپتی ہوئی نظر آتی ہیں جیسے بچوں کی جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی سولہ سال کی عمر میں جا کر ان کی شروع نہیں کرنی ہوتی بلکہ یہ ڈے ون سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پیرنٹنگ کے جو ایکسپارٹس ہیں وہ یوزیلی یہ بات کرتے ہیں کہ جب ابھی آپ فیملی پلان کر رہے ہوں تو آپ اپنی پیرنٹنگ کی کلاسز بھی ساتھ لینا شروع کر دیں تاکہ بچے کی دنیا میں آمد سے پہلے ہی آپ کچھ نہ کچھ ایکوپٹ ہو چکے ہوں اس کو ڈیل کرنے کے حوالے سے یعنی مسئلہ بھی موجود نہیں ہے تو آپ پہلے وقت سے پہلے اس کی تیاری کر لیں کہ جب وہ مسئلہ ہوگا تو پھر آپ کیسے اسے ان مسائل کو حل کرنے کی طرف جائیں گے یوزیلی انہی پریکٹیسیز کو جب آپ چار سال کے بچے کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ویڈن سکس منت بہترین نتائج جو وہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور مل جاتے ہیں اور جو بھی چینجز آپ اپنے چار سال کے بچے کے اندر لانا چاہتے ہیں وہ اچھے طریقے سے آپ لا سکتے ہیں یہی پریکٹیسیز جب آپ کسی دس سال کے بچے کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو یوزیلی آپ کو ایک سال سے ڈیڑھ سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے کہ گریجولی آپ ایک چینج پروسس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان پریکٹیسیز کے تھو اس کے اندر ان تبدیلیوں کو لے کر آتے ہیں جو تبدیلیاں آپ چاہتے ہیں یہی پریکٹیسیز جب ہم کسی سولہ سال کے بچے کے اوپر اپلائی کریں گے یا کسی بیس سال کے شخص کے اوپر اپلائی کریں گے تو پھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تقریباً کوئی ڈیڑھ سے دو سال کا پروجیکٹ ہے جس کے تھو ہم اسے چینج کرنے کی طرف جائیں گے اس کے ان یادی کام تو آپ تقریباً دو سال کے عرصے میں کر لیتے ہیں لیکن جو ایک مکمل چینج کی ہم بات کرتے ہیں وہ کوئی دو سے پانچ سال کے عرصہ درکار ہوتا ہے جس میں آل ٹو گیدر اس کی بہت ساری چیزیں جو رویے ہیں وہ بدل چکے ہوتے ہیں وہ نہ صرف نشہ چھوڑ چکا ہوتا ہے بلکہ اگزیمادار شخص کے طور پر اپنے فرائز جو ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے نہ صرف وہ اپنے لیے خوشحالی کا باعث بنتا ہے بلکہ اپنے اردگرد رہنوں کے رہنے والوں کے لیے بھی سکون کا باعث بنتا ہے سو پریکٹیسیز ایک ہی طرح کی ہیں لیکن ایج صرف اس میں ڈیفرنس کریئٹ کرتی ہے کہ کتنے عرصے میں یہ تبدیلی آئے گی جو تبدیلیاں ہم چاہتے ہیں اچھا جب ہم بات کرتے ہیں سٹینڈ کے تھرو کسی کے اندر چینج لے کر آنے کی تو یوجیلی جب میں کسی فیملی کو سٹینڈ لینے کی تربیہ دیتی ہوں اور بہرانوں سے پٹنے کی بات بتاتی ہوں تو ان کا پہلا سوال ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم تو پہلے ہی کافی بہرانوں میں گرے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ تھا کہ ان بہرانوں سے ہماری نجات کریں جبکہ آپ ہمیں مزید کہہ رہی ہیں کہ اور بہران پیدا کریں اور گھر میں ہر ٹائم پہ کوئی نہ کوئی تھر تھلی اپنے بنائے رکھیں سو میں انہیں پھر یہ بتاتی ہوں کہ بطور والدین ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بہران ہم خود سے پیدا کرتے ہیں چونکہ وہ ہمارے اپنے پلان کے مطابق ہوتے ہیں سو ہم ان بہرانوں کو سمیٹھنے کے لیے کوئی حفظ ماتقدم کے طور پر کچھ انتظامات بھی کرتے ہیں یہ سٹرکچرڈ قسم کے بہران ہیں جو ہاں یہ آپ بڑے سوچ سمجھ کر ترتیب دیتے ہیں آپ نے پہلے سے وضع کیا ہوتا ہے کہ کیا مسائل آ سکتے ہیں اور یہ بھی آپ نے انتظام کیا ہوتا ہے کہ ان مسائل سے نپٹا کیسے جائے گا سو جو بہران آپ اپنی مرضی سے لے کر کسی کی زندگی میں آتے ہیں آپ چونکہ پہلے سے تیاری کیے ہوتے ہیں سو انہیں سمیٹھنا آپ کے لیے قدر آسان ہے لیکن اگر پیرنٹس بہران پیدا نہیں کرتے تو دوسری طرف پیشنٹ جو ہے یا بچے جو ہیں وہ ہر روز نے سے نے بہران جو ہے وہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں اور چونکہ وہ بہران پیرنٹس کے لیے اچانک آتے ہیں پیرنٹس کی کوئی تیاری نہیں ہوتی ان سے نہیں پٹنے کے لیے تو یوجلی پیرنٹس جو ہیں وہ بے بسی محسوس کرتے ہوئے اپنے رویوں کو بچوں کے ترتیب دیئے ہوئے سانچے میں ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں پہلے پیرنٹس جن چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں گریجولی وہ انہی کو ماننا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان کا اختیار جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے خالی خولی پیرنٹس ہونے کی جو طاقت ہے وہ ان کے پاس ہے لیکن اختیارات نہیں ہیں اب کسی بھی ایسی گورنمنٹ کو کتنا کوئی اچھا کہیں گے جن کے پاس اختیارات اختیار تو ہو بظاہر لیکن کوئی طاقت ان کے پاس نہ ہو ان اختیارات کو امپلیمنٹ کرنے کی یا ان اختیارات کے مطابق چلنے کی جب کسی کے پاس پاور نہیں ہوتی تو پھر خالی اختیار سے مسئلہ حل نہیں ہوتا اب دیکھتے ہیں کہ آئے روز دھرنے جو ہیں وہ لوگ دینے کے لیے آتے ہیں اور جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ منوانا ہوتا ہے کوئی بات اپنی گورنمنٹ سے منوانی ہوتی ہے تو وہ فوری طور پہ یہ بات کلیم کرتے ہیں کہ ہم دھر نہ دیں گے ورنہ پھر مانو ہماری بات گورنمنٹ کیونکہ پلان نہیں کرتی تو گورنمنٹ زیادہ تر ان کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے اور بے بسی اختیار کرتی ہے اور کبھی کوئی معایدہ سائن نورا ہوتا ہے اور کبھی وہ ان کے جو مطالبے ہوتے ہیں انہیں مان رہے ہوتے ہیں سو گریجولی جو رٹ ہے وہ گورنمنٹ کی کمزور ہوتی ہے اور پاور جو ایکچولی گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے وہ عوام کے ہاتھ میں یا چند مخصوص طبقوں کے ہاتھ میں ہیں جو اپنی باتیں منوانے کا ہنر اسی کے تھوہ بنا رہے ہیں سو والدین بھی کسی گھر کے اندر ایک گورنمنٹ کی حصیت رکھتے ہیں اور جب والدین کو خدرت نے ایک اختیار دیا ہے کہ ان کے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو بہترین طریقے سے کریں اور اپنے پلین کی ہوئے سانچے میں انہیں ڈھالنے کی طرف جائیں سو اگر خالی اختیار ان کے پاس ہے ایموشنل پاور جو ہے وہ بچے اپنے مطالبات منوانے کے تو درین کرتے رہتے ہیں تو پھر پاور جو ہے وہ بچوں کے پاس چلی جاتی ہے اور اختیار خالی جو ہے وہ والدین کے پاس رہ جاتا ہے اب مجھے بتائیں کہ ہم کتنا اپنی گورنمنٹ کو اچھا کہتے ہیں جس کے پاس طاقت کوئی نہیں ہے طاقت ہمی لوگوں کے پاس ہے جب دل چاہتا ہے ہم دھرنا دے دیتے ہیں تو ہم کتنا اچھا کہتے ہیں گورنمنٹ کو جو ہماری ساری باتیں مانتی ہیں ہم بالکل بھی اچھا نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کمزور ہے ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ بھی نہیں کرتی گورنمنٹ وہ بھی نہیں کرتی ایکچلی ہم ریٹ ماننا پسند نہیں کرتے بے حصیت کو گھروں کی اندر یہ جو مسئلے بچے پیدا کرتے ہیں تو بچوں کو بھی اپنے پیرنٹس کی ریٹ جو ہے وہ کوئی اچھی نہیں لگتی اور وہ ریٹ وہ چیز ہوتی ہے جو چیزیں ایکچلی وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں والدین انہیں کرنے سے منع کر رہے ہوتے ہیں بکوز والدین کو اپنے تجربے کے پیش نظر یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ چیزیں کرنے کی اجازت دوں گا تو وقتی طور پہ تو اس کو اچھا لگے گا وقتی طور پہ تو وہ خوش ہوگا لیکن آگے آنے والے سالوں میں اس کو نقصان پہنچے گا جیسے اگر کوئی بچہ رات کو دیر تک گھر رہنا چاہتا ہے اور پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ یہ شام کو چھے بجے گھر پہ آئے تو اگر وہ اس ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اسے مذاکرات کریں گے تو اس کو اچھا تو نہیں لگے گا لیکن آنے والے سال جو ہیں وہ واضح کریں گے کہ اس ریٹ کو ماننے میں اسی کی بھلائی تھی اور اس کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں جو کہ وقت کے ساتھ اگر وہ انہی رستوں پہ چلتا رہتا آ سکتی تھی وہ ان سے وقت سے بہت پہلے بچ گیا اور یہ صرف اسی وجہ سے بچت اس کی ممکن ہوئی کیونکہ اس نے اپنے پیرنٹس کی بات کو مانی تو بطور والدین ہمیں اپنا اختیار اور اپنی جو طاقت ہے وہ بھی اپنے پاس رکھنی ہوتی ہے اور اس طاقت کو ہمیں اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے بچوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں منوا کر تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ زندگی میں آگے چل کر پریشانیوں کا سامنا کرنے کی بجائے ہمیں کامیابیاں سمیٹھتے ہوئے نظر آئیں جو کہ بطور والدین ہمارے خواب بھی ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ چمکتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں ہم انہیں زندگی میں بہترین جگہوں پر نشنما پاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں یہ تب ہی ممکن ہے جب اختیار کے ساتھ ہماری طاقت دی ہمارے پاس ہوگی اور وہ بچے اسے ڈرین نہیں کر چکے ہوں گے سو جب ہم بہران پیدا کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم اپنے پلین کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں اور بہران کو پیدا کرنے کی بنیادی وجہ اپنی طاقت کو واپس لینا ہے اور اپنی رٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے ان سے بات منوانے کے بعد تاکہ آنے والے سالوں میں ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بہتری کی طرف چاہیں صحیح اچھا میں کچھ سپیسیفک ہونا چاہ رہی ہوں سٹینڈز کی حوالے سے پچھلے پروگرام میں ہم نے کافی ڈیٹیل سے سٹینڈز کو ڈسکس کیا تھا جس میں آپ نے انٹریڈیوز کر آیا تھا لش گرین سٹینڈز یا گرین سٹینڈز کو اور ییلو اینڈ ریڈ سٹینڈز کو بھی تو گرین سٹینڈز ماننے میں تو بچے کو کوئی دکت نہیں آتی ہے جس میں وہ آرام سے آپ کی بات مان بھی رہا ہوتا ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ییلو سٹینڈ تو پہلے میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ تعرف کرائیں کہ یہ ییلو سٹینڈ سٹینڈ انفیکٹ ہے کیا یعنی کیوں اس میں کوئی ڈیفیکلٹی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے بچے کے لیے اچھا ییلو سٹینڈ سے مراد ایسی باتیں ہیں جو کہ بچہ تھوڑی مشکل سے مانتا ہے وہ مان تو جاتا ہے لیکن تھوڑی مشکل سے مانتا ہے اور ہر والدین کو اپنے بچوں کی جو حرکات و سکنات دیکھتے ہوئے یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سی باتیں وہ مانے گا اور کون سی باتیں وہ تھوڑی بحث مباعثے کے بات مانے گا اور کون سی باتیں ایسی ہیں جس پہ وہ کہے گا کہ یہ میں بالکل بھی آپ کی بات نہیں مانوں گا میں چاہے آپ کچھ بھی کر لے سو ییلو سٹینڈ سے مراد وہ باتیں ہیں جو وہ تھوڑی مشکل سے ماننے کی طرف جاتا ہے ییلو سٹینڈ جب بھی ہم لیتے ہیں تو پیشنٹ جو کرائیسیس پیدا کرتا ہے وہ بھی درمیانے درجے کے ہوتے ہیں سو انہیں نپٹنا والدین کے لیے قدرے آسان ہوتا ہے اس میں تھوڑی پریکٹیس اور تھوڑے نالج کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے لیکن جب آپ نالج لیتے ہیں اور پریکٹیس اس نالج کو کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اپنے بچوں سے ایسی باتیں منوانا قدرے آسان ہے جو آپ کے خیال میں وہ تھوڑی مشکل سے ماننے کی طرف جائے گا اور بحث و تقرار کرے گا پہلے کہے گا یہ بڑا مشکل ہے یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے اس سے مجھے یہ تکلیف ہوگی اس سے مجھے دوستوں کے سامنے شرمندگی ہوگی آپ ایکچلی میرا confidence build نہیں کرنا چاہتے آپ ایکچلی مجھے سمجھتے نہیں ہیں تمام بچوں کا ایک فیورٹ فکرہ ہوتا ہے آپ مجھے پیار نہیں کرتے آپ مجھے پیار نہیں کرتے اور آپ مجھے سمجھے نہیں ہیں یہ بچوں کا بڑا فیورٹ فکرہ ہوتا ہے ریسنٹلی ایک اور فیورٹ فکرہ دیکھنے میں نظر آتا ہے جو اکثر والدین بتاتے ہیں کہ آئی ہیٹ یو بچے اپنے والدین کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آئی ہیٹ یو آپ بلکل بھی اچھے والدین نہیں ہیں اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ دو سال کی عمر سے بچے یہ باتیں کہتے ہیں کہ یہ ماما گندی ہیں یہ ماما اچھی نہیں ہے اور جو پھوپو یا دادیاں ہوتی ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں اچھا پھر تمہیں ہم اچھی ماما لاکر دیں ایسی باتیں آپ کو اپنے گھروں میں بڑی عام نظر آتی ہیں گردگرد کی مامایں بھی سم ٹائم بہت اچھی لگ رہی ہیں جو آپ مزا میں لے رہے ہوتے ہیں بہت اچھلی یہ بڑی سیریس بات چیت ہوتی ہے جسے بڑے سیریس نوٹ پر لینے کی ضرورت ہے سو بچے بڑے تواتر سے آج کل یہ تین چار فکریں انہوں نے سیکھی ہوتے ہیں اپنے دوستوں سے اردگرد جو ان کے پیر گروپس ہیں ان سے اور وہ تواتر کے ساتھ اپنے پیرنٹس سے یہ باتیں کرتے ہیں مقصد یہ باتیں کرنے کا اپنے پیرنٹس کو تکلیف دینا اور انہیں ان کے جو نکات ہیں اس سے بیک آف کروانا ہے تاکہ ان کی جان چھٹے اور وہ جو اپنی منمرزیاں کرنا چاہتے ہیں گھر میں یا گھر سے باہر وہ آسانی سے کر سکے سو یہ بیسیکلی یالو سٹینڈ کے زمرے میں آئے گا تو کیا کیا جائے جب اتنے بہران بچہ پیدا کر رہے ہیں آپ کو برا جانا رہے ہیں جیسے میں نے کہا کہ بچے تکلیف دا باتیں آپ کو کریں گے وہ آپ پہ پرسنل اٹیکس کریں گے کہ آپ نے تو مجھے کبھی وقت ہی نہیں دیا آپ تو کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی فلان ٹائم پہ میں گھر پہ آیا تو آپ موجود نہیں تھے اور اس دن مجھے آپ کی بڑی ضرورت تھی سو بچے ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ ہمیشہ گھروں میں بچوں کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ والدین ہمیشہ جب ماں جو ہیں وہ ہمیشہ گھر کے کاموں میں زیادہ پرارٹی دیتی ہیں ان کو ٹائم وہ کم دیتی ہیں یا ان کے وہ کھیل کود کا زیادہ خیال نہیں کرتی اسی طریقے سے جب وہ باچت کرتے ہیں پرسنل اٹیکس کرتے ہیں تو بنیادی طور پر یلو سٹینڈ لیتے ہوئے پیرنٹس کو دو باتوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے نمبر ون جب بھی وہ سٹینڈ لے اس پر ڈٹے رہتے ہیں تو اس کو بار بار اچھے انداز میں دوہراتے رہیں جب تک بچہ مان نہیں لیتا اس کی ایک مثال آپ یوں لے سکتے ہیں کہ جیسے اگر آپ کی ایف سی پہ یا پیزا ہٹ پہ فون کرتے ہیں اور ہوم ڈیلیوری مگواتے ہیں اور بعض اوقات کچھ منچلے نوجوان جو ہیں وہ انہیں تنگ بھی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آج بارش ہوگی کے نہیں ہوگی سو وہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتے اور وہ اپنی بات کو دوہراتے ہیں کہ جناب آپ کا آرڈر کیا ہے وہ پھر کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ کرکٹ میچ آج کون جیتے گا تو ان کی بات کو وہ اگنور کرتے ہیں اور اپنی بات کو دوہراتے ہیں سو آپ بھی گھر میں جب یلو سٹینڈ لیتے ہیں اور آپ کا بچہ پہ پرسنل اٹیک کرتا ہے آپ کو بری بری باتیں کہتا ہے تو آپ اپنے آپ کو ڈیفنڈ نہیں کرتے آپ ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتے بلکہ اچھے انداز میں اپنی ہی بات کو بار بار دوہراتے ہیں بعض اوقات کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کا کوئی بریف آنسر دیا جا سکتا ہے سو آپ بہت بریف آنسر ایک دو لفظوں میں دے کر ساتھ ہی اپنی بات کو دوبارہ دوہراتے ہیں اور جب بار بار کوئی بات کسی کے ذہن کے اوپر آپ اس کے سامنے کرتے ہوئے تذکرہ نظر آتے ہیں تو پھر اس کا ذہن جو ہے وہ بات کو مانتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا میں مان تو جاتا ہوں لیکن میں کوئی خوش نہیں ہوں گا دیکھیں یہ آپ زبردستی کر رہے ہیں میں مان لیتا ہوں لیکن مجھے اچھا نہیں لگے گا سو آپ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ آپ کے بیٹے کو کچھ اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا اس کے بعد آپ اس کے ساتھ اگر گپ شپ لگاتے ہیں اس کو گلے لگاتے ہیں تو اس سے اچھا بھی محسوس کروا سکتے ہیں بنیادی ذمہ داری آپ کی اپنی رٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے اپنے بچوں کی بہتری کے لیے تاکہ جب آپ دنیا میں نہ ہو تو وہ آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کر سکے کہ آپ نے ان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں زندگی میں کی جنہوں نے ان کی زندگی آپ پوزیٹیولی بدل دی سو پہلی چیز ہے کہ آپ اپنے بات کو اپنے سٹینڈ کو بار بار ان کے سامنے دہراتے ہیں دوسرا بنیادی نکتہ ہے کہ آپ ان کی کہی ہوئی باتوں کو جواب دینے نہیں بیٹھ جاتے آپ خود کو ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھ جاتے اگر بچہ کہتا ہے کہ آپ اچھے پیرنٹ نہیں ہیں تو اب آپ یہ پروو کرنے نہیں بیٹھ جاتے کہ آپ اچھے پیرنٹ ہیں آپ نے اس کے لیے زندگی میں یہ بھی کیا آپ نے اس کے لیے زندگی میں یہ بھی کیا آپ نے بہت ساری شادیاں ٹینڈ نہیں کی اور آپ نے بیسیکلی اس کے لیے محنت کی آپ بڑے والدین یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں کمانے کی گھر سے تو اب یہ بھی پروو نہیں کرتے کہ میں کمانے کی گھر سے باہر تم لوگوں کے لیے چلا گیا اور میں نے تمہیں اچھے سکول میں داخل کروایا اور میں نے تمہارے اوپر پیسہ جو ہے وہ سپینڈ کیا یا میں نے تمہیں کسی اچھی لوکیشن میں گھر لے کر دیا تاکہ تم لوگ جو ہے وہ اچھی سیلف اسٹیم کے ساتھ گروہ کر سکو سو آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتے آپ اس کے کیے گے حملوں کا جواب بھی نہیں دیتے اور آپ اپنے دل کو دکھاتے بھی نہیں ہیں بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جب کہتے ہیں آئی ہیٹ یو تو پیرنٹس دکھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ اس نے مجھے کیا بات کر دی ہے اور وہ اس کو اپنا کوئی بینگ اپیرنٹ فیلیر کنسیڈر کرتے ہیں بلکہ میرا خواہدہ ایسے جو لوگ کو تو اپنی کامیابی تصور کرنا چاہیے مابا کو کہ وہ اپنے حصے کا کام کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں ایکشلی جب آپ پلین کر کے کرتے ہیں اور بچے ایسی باتیں کر رہا ہو تو آپ اس کو کامیابی کنسیڈر کریں لیکن چونکہ زیادہ در والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کی جو تربیت کر رہے ہوتے ہیں گھر میں وہ کوئی کسی سٹرکچر کے تھرو نہیں ہوتی اس میں کوئی پلیننگ نہیں ہوتی وہ ایکس ٹیم پوری کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ انہیں منع کرتے ہیں یا جو وہ انہیں کرنے کے لیے کہتے ہیں ضرورتاں کسی پلیننگ کے تحت نہیں ضرورتاں اور زیادہ تر والدین جو اپنے بچوں کی پیرنٹنگ کی ذمہ داری لیتے ہیں وہ ری ایکٹیو ہوتی ہیں اور وہ بچوں کو بری بری باتیں بھی ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ انہیں بھی برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں تو اچھلی آپ دوسرے پہ بھی کچھ کیچڑ اچھالنے کی طرف جاتے ہیں سو بطور والدین آپ کو ان تمام چیزوں سے باز رہنا ہے اچھے انداز میں تحمل سے اس کی بات سنیں اور اپنے ذہن میں آپ کو یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ ساری باتیں کرنے کا جو مقصد ہے وہ بیسیکلی آپ کو آپ کے سٹینڈ سے ہٹانا ہے رائٹ نو جو اہم بات ہے وہ آپ کے سٹینڈ کا اس بچے کے اوپر لاغو کرنا ضروری ہے رائٹ نو آپ کا ڈیفینڈ کرنا خود کو یا اچھا پیرنٹ پروو کرنا اہم نہیں ہے یعنی اپنے بینگ اپیرنٹ اپنے موڈ کی رسپونسیبیلیٹی آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں بجائے اس کے کہ بچے کے کسی جملے سے یا کسی رفض سے آپ اپنے موڈ کے اوپر افیکٹ جو ہے وہ لیں اس کے ساتھ ساتھ آپ بیسیکلی اپنی جو جذبات ہیں انہیں بھی سنبھال کے رکھتے ہیں آپ کے جذبات جو ہیں یہ آپ کی رسپونسیبیلیٹی ہیں آپ کے جو مقاصد ہیں وہ آپ کے جذبات سے کوئی الگ چیز ہے مقصد ہے کہ آپ اس بچے کے ساتھ جو نگوسییشنز کر رہے ہیں آپ اس میں کم یا بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس نگوسییشن کے بعد جب وہ اس بات کو مان جائے گا تو بیسیکلی اسی کی زندگی میں بہتری آئے گی پرائیمری بینیفیشری وہ بچہ ہی ہے لیکن چونکہ آپ والدین ہے اس کو اچھی جگہ پہ دیکھ کر آپ کو بھی اچھا لگتا ہے آپ کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے آپ بھی پرائیڈ فیل کرتے ہیں لیکن اس ساری بات چیز کا جو پرائیمری بینیفیشری ہے وہ آپ کا بچہ ہے سو آپ بیسیکلی ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کسی مقصد کے تحت اس سے یہ بات چیز کر رہے ہیں اگر آپ کے مقاصد میں آپ کے جذبات حائل ہو جاتے ہیں تو پھر نتیجہ اس کا زیرو نکلتا ہے کیونکہ جب آپ بیسو مبائیسے میں پڑھتے ہیں آپ ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں آپ اس کو بھی بری بری باتیں کہتے ہیں تو ایونچلی وہ پاؤں پٹکتا ہوا اٹھ کے چلا جاتا ہے یا آپ اس میٹنگ کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ تم سے تو بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں تم تو پتہ نہیں کوئی سزا ہو ہمارے لیے ہم پتہ نہیں کیسے اس خاندان میں تم پیدا ہوگے یا بچہ کہتا ہے کہ آپ سے تو بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور آئندہ میں آپ کی کسی بھی بات کو نہیں سننا چاہتا میں بالکل آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا اور وہ پاؤں پھٹکتا ہوا چلا جاتا ہے پیرنٹس اگر اس میٹنگ کو چھوڑتے ہیں تو وہ شکر کرتا ہے کہتا ہے کہ یہی تمہیں چاہتا تھا یہی تمہیں چاہتا تھا آپ میری جان چھوڑیں تاکہ جو میں کام کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کرنے کی طرف چاہیں بچہ یلو سٹینڈ کے نتیجے میں جب نگوسییشنز میں آپ کے ساتھ آتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ جتنی بھی بری باتیں کرتا ہے اس کا مقصد آپ کو اپنے سٹینڈ سے پیچھے ہٹانا ہے اور آپ جب جذبات کی رو میں بہ جاتے ہیں اور اس کو منفی طریقے سے جواب دینا شروع کرتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ اپنے فیلیر کی طرف جا رہے ہیں اگر آپ اپنا مقصد یاد رکھتے ہیں کہ اس وقت یہ پروف کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں اچھا ہوں یا میں اچھا نہیں ہوں اس وقت یہ پروف کرنا ضروری ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں میں اس سے وہ بات منوا کے اٹھوں یلو سٹینڈ میں جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی میٹنگ میں آپ سارے مسائل کو حل کر لیں ٹھیک ہے آپ کا ایجنڈا جو ہے وہ کوئی ایک نکتہ ہوتا ہے جیسے فرض کریں آپ ایک ہی میٹنگ میں سارے سٹینڈز کو نہیں لیتے ایک وقت میں ایک سٹینڈ لیتے ہیں لیٹس پوز کہ ہم آج بات اگر کوئی پیرنٹ اپنے بچوں سے بات کرے کہ آپ شام کو اتنے بجے گھر واپس آ جائیں گے سو اس میٹنگ میں صرف اسی موضوع پہ ہی بات ہوگی اگر بچہ کوئی اور بات بھی کرنا چاہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ پھر ہم کسی اس ٹاپک پہ پھر ہم کسی دن بات کر لیں گے آپس میں تیہ کر کے آج میں اس چیز پہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کے اوپر بار بار اسے اچھا انداز میں دوہرانے کی طرف اس میں میرے ذہن میں مسلسل ایک کوسٹین آ رہا ہے جو میں چاہتے ہیں آپ سے کروں کہ ایک طرف تو ہم یہ بات پروف کر رہے ہیں کہ پیرنٹس کو جس وقت نیگوسییشن کرنی ہے تو اپنے موڈ کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے ایموشنز جو ہیں وہ بیچ میں نہیں ڈالنے ایموشنز کو کوئی سیٹا سائٹ رکھنا ہے دوسرا یہ بھی تو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ بچے کے موڈ کی رسپونسبلیٹی بھی ہم خود نہ اٹھائیں کیونکہ بعض اوقات پیرنٹس کو یہ بڑا برا لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے سٹینڈ لینے کی وجہ سے اس کا موڈ کافی اپسٹ ہو گیا ہے ایسے پیرنٹس کو بھی کچھ اڈوائز دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ بطور والدین ہماری ذمہ داری بچوں کی تربیت کرنا ہے ان کی تعلیم میں حصہ ڈالنا اور ان کی اچھے انداز سے تربیت کرنا انہیں کچھ نہ کچھ ویلیوز سکھانے کی طرف جانا انہیں سوسائٹی کے جو نومز ہیں ان کو ایکسیپٹ کروانے کی طرف جانا اور جو ہماری فیملی کے نومز ہیں اس کو بھی ایکسیپٹ کروانے کی طرف جانا اور اس کو یہ بتانا کہ وہ ان نومز کو نہ صرف ایکسیپٹ کرے بلکہ ان کی رسپیکٹ بھی کرے لیکن ہم والدین جب بھی کوئی بات اپنے بچوں سے کرتے ہیں تو ہم اس کی شکل دیکھ کر کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنی پسند آئے گی اتنی کر لیتے ہیں جہاں سے اس کی جو تھوڑے چہرے کے تاثرات بدلنا شروع کریں گے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا بعض اوقات ہم غصے میں آ کے ہی ہمیشہ بات چیت کرنے جب بھی ہمیں کسی بات پر غصہ آتا ہے تو ہم فوراں اس کو بٹھا لیتے ہیں وہ گھر سے باہر جار رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یا تم بلکل گھر سے باہر نہیں نکلو گے تم ہمیشہ لیٹ آتے ہو تم ہمیشہ یہ کرتے ہو تمہیں بلکل وقت کی کوئی قدر نہیں ہے تم انتہائی غیر سمادار ہو سو ایسی باتیں کرنے سے ہم بیسیکلی بچوں کو افینڈ کرتے ہیں بچوں سے جب بھی بات کریں تو خاص طور پر آپ کا اگر پندرہ سالہ بچہ ہے چودہ سالہ بچہ ہے سولہ سالہ بچہ ہے یا اس سے آگے کی ایج میں جب بھی آپ بات کریں تو آپ ہمیشہ بچوں کو یہ میسیج دیں کہ آپ بطور والدین سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ذمہ دار شخص ہے جب ہم خود ہی کسی کو غیر ذمہ دار غیر ذمہ دار کہتے رہتے ہیں تو آگے سے رسپانس کیا آئے گا بلکل توقع ہی پھر اس سے آپ کو وہی رکھنے گا اور ساتھ میں پیرنٹس یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم پہلے بھی ایسے نکمی تھے اور آگے بھی ہمیں تم سے کوئی اچھی توقع نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب توقع نہیں ہے تو پھر میں اتنا تردد کس کے لیے کروں پھر میں جیسا ہوں ویسے ان کے بنیاد پر میں ٹھیک ہوں سو جب بھی باتچیت کریں ہمیشہ اپنے بچوں کو اچھے میسیجز دیں ان سے بات کریں تو کہیں کہ مجھے پتا ہے آپ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پہ آپ ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ذمہ داری اٹھانے کی طرف جائیں اور پھر آپ اس سے باتچیت کرنے کے دوران یہ بھی پوچھیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ذمہ داری اٹھانے میں کوئی مشکل آپ کو پیش آ سکتی ہے let's probe that difficulty آپ اس کو پروب کرتے ہیں کہ اس کو یہ کام کرنے میں کہ difficulty آئے گی اور اگر وہ بتاتا ہے کہ مجھے یہ difficulty آ سکتی ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ A solution اس کا یہ ہے اگر یہ بھی فرض کرو ناکام ہو گیا تو B solution اس کا یہ ہے پھر آپ کوئی timeline تیع کر لیتے ہیں کہ جو کام آپ اسے بتا رہے ہیں کہ وہ کرے وہ کتنے عرصے میں کرے کوئی timeline ہے کوئی specific occasion ہے کوئی specific جگہ ہے جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ذمہ داری کو perform کرے سو یہ ساری باتچیت کرنے کے بعد آپ اٹھتے ہیں اور آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی difficulty ہوئی آپ نے میرے پاس آ کے مجھ سے پوچھ لینا ہے لیکن آپ پھر اس کے پیچھے پڑے نہیں رہتے کہ تم نے کام وہ کیا کے نہیں تم نے وہ کام کیا کے نہیں جب deadline ختم ہوتی ہے تو تب آپ پہلی دفعہ سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے اچھا نہیں لگا ٹھیک سو آپ بچوں کے ساتھ بڑا سنبھال کے باتچیت کرتے ہیں خاص طور پر نوجوان بچوں کے ساتھ اور ایسے بچوں کے ساتھ جو نشے کے مریض بھی ہوتے ہیں ہمیشہ پہلے تولیں اور پھر بولنے کی policy کو اپنائیں جو بھی آپ کے موں میں آتا ہے غصے میں جذبات میں آکے کبھی ان سے بات نہ کریں جو کام وہ right now کر رہے ہیں اگر وہ غلط بھی کر رہے ہیں تو درگزر کریں سوچیں سمجھیں پلان کریں کہ اس رویے کو آپ کیسے ختم کرنے جا سکتے ہیں اور ساتھ میں اپنے جو گھر والے باقی افراد ہیں ان سے بھی تعاون لیں اور مل کے اس کے ساتھ بات کریں آپ کا اکیلہ بچہ ہے اگر آپ one to one اس سے بات کرتے ہیں تو جیسے پندرہ سولہ سال کے بچے کے ساتھ بھی اگر آپ بات کریں تو اگر آپ دو لوگ یعنی والد اور والدہ دونوں مل کے بات کرتے ہیں تو آپ کی ایک عددی طاقت بھی اس کے اوپر اثر رکھتی ہے ایک بندے سے دو لوگ یا تین لوگ جب جاتے ہیں بات کرنے کے لیے اپنے کسی تیہ کردہ وقت کے اوپر اپنے تیہ کردہ جنڈے کے اوپر اور جب آپ جا کے دروازہ نوک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا ہم نے آپ سے بات کرنی ہے اور ہم بات کرنے آئے ہیں تو وہ کہے گا کہ آئیں بیٹھیں بات کریں اب وہ شش و پنج میں ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا بات کرنے آئے ہیں اور آپ جب اپنے تیہ کردہ سولوں کے اوپر جو آپ کا سٹینڈ ہے یلو اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں تو چونکہ اس کی تیاری نہیں ہوتی یہ اس کے لیے کوئی ابرپٹ انسیڈنٹ ہے وہ تیاری کے بغیر ہے سو وہ جلدی آپ کی بات ماننے کی طرف یعنی ایک تو آپ کو تیاری کا ایج ہے دوسرا آپ کو نمبرز کا ایج ہے نمبرز کا ایج ہے کہ آپ تعداد میں بھی اس سے زیادہ ہیں تیسرا آپ نے یہ بھی پلان کیا ہوا ہے کہ وہ کیا باتیں متوقع طور پر کہہ سکتا ہے جو اس ٹینڈ سے آپ کو ہٹانے والی ہوں سو آپ ان ساری چیزوں کو رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں کسی نوٹ بک میں اور جتنے بھی افراد شامل ہونا چاہتے ہیں اس میٹنگ میں وہ سارے مل کے طے کرتے ہیں کہ کیا پوسیبلیٹی ہے کہ کیا باتیں وہ کر سکتا ہے ان باتوں کے جواب آپ تیار کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو ملنے کے لیے جاتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں کہ یہ روئیہ آپ کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس روئیہ کے اوپر کام کریں اور آپ یہ کام کریں آپ اسے گائیڈ بھی کرنا آپ کا کام ہے زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ تو بتاتے ہیں کہ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ دروست کیا ہے جو وہ چاہتے ہیں اور وہ اس کو کرے کیسے ہم عزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ جو اوپر آیا ہے دنیا میں تو اس کو پہلے ہی ہر چیز پتا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے جبکہ بچوں کو پتا نہیں ہوتا آپ چونکہ عمر میں بڑے ہوتے ہیں ان سے آپ تجربے میں بڑے ہوتے ہیں آپ نے اس دنیا میں دن زیادہ گزارے ہوتے ہیں ان سے سو آپ زیادہ بہتر انہیں گائیڈ بھی کر سکتے ہیں سو جب بھی کوئی رویہ آپ کو لگے کہ یہ ڈسٹرکٹیو ہے تو آپ اسے بتائیں کہ پروڈکٹیو رویہ کیا ہوتا ہے اور ساتھ میں گائیڈ بھی کریں کہ وہ اس کو کیسے اڈاپٹ کرنے کی طرف جا سکتا ہے پھر اس کو آفر بھی کریں کہ اگر اسے کوئی ڈیفکلٹی ہو تو وہ آپ سے مدد لینے کی طرف آ سکتا ہے سو یہ ییلو سٹینٹ خاص طور پر اگر ہم نے ڈیولپ کرنے ہیں تو یہ ہمیں چند چیزیں جو ہے مدنظر رکھنا پڑی اور ابویس جی آپ نے ییلو سٹینٹس کو اتنے اچھے طریقے سے ڈیل کرنا سکھا ہے ریڈ سٹینٹس کی طرف ہم جائیں گے لیکن یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا اور ناظرین بریک کے بعد تیار رہیں گا کہ ہم آپ کو ریڈ سٹینٹس کی حوالے سے بھی اسی طرح کے ٹپس دیں گے سو ملتے ہیں بریک کے بعد کتنی ہسی خوشیوں بھری پیاری تھی زندگی دیتے ملم ہے تے دل پر سبھی اپنے پر آئے ہوئے گم دیتے کچھ نے لگے تھا ہی شوکے جلتے دی یہ دعا کھا گیا میری روح کو میرے چین کو یہ دعا کھا گیا میری روح کو میرے چین کو میری روح کو میرے چین کو راستہ امید کا مجھے دکھا اے خدا وہاں فنا میری انا مر گیا ڈھونڈتا آسما بیرو رہا موسیقی موسیقی مردہ زندگی زندگی مردہ چھوڑ دو چھوڑ دو یہ زہر چھوڑ دو جس نے آگوش میں پالا شام و سہر رو رہی ہے وہ ماں ہر گھڑی ہر پہر یہ دعاں کھا گیا میری روح کو میرے چین کو میری روح کو میرے چین کو موسیقی اے خدا دیکھ زڑاں دل کی تڑپ زم میری دعاں میں گھوڑ رہا جینے کی وجہ بے بسی کی آگ ہے سسکیوں کا راگ ہے راستے جو ہیں چنے اندھیروں میں آکھڑے نفرتیں ویشتیں ہم سفر ہیں صدا سانس بھی قید ہے موت بھی ہے خفا یہ دعا کھا گیا موسیقی 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 چلنے لگی ہے دھڑکنیں موسیقی 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 میں دور ہوا اس مرض سے میرا جیون کھل گیا جن رشتوں سے دور تھا وہ آس پاس ہو گئے جو بن گئے تھے اجنبی وہ میرے خاص ہو گئے یا مالا تیرا شکریہ یا ربا تیرا شکریہ ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یلو سٹینڈز کیا ہوتے ہیں اور جب یلو سٹینڈ لیے جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو طوفان آتے ہیں ان طوفانوں کو کس طرح سے میٹا جاتا ہے سو میڈم میں اپنی بات کو جاری رکھوں گے اور آپ سے یہ سوال کروں گی کتنے اقسام کی یلو سٹینڈز جو ہیں ہوتے ہیں یا ان سے جو بہران ہوتے ہیں وہ کس کس قسم کی ہوتے ہیں دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ جو یلو سٹینڈز ہیں بنیادی طور پر یہ وہ باتیں ہیں جو بچے قدر مشکل سے مانتے ہیں ہم کوئی سٹینڈرڈ اس کا متعین نہیں کر سکتے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک پیرنٹ کے لیے جو باتیں ماننا قدر مشکل ہے وہ دوسروں کے لیے تھوڑا آسان ہو وہ کہیں کہ یہ بچہ ہماری باتت میں اگر اسے کہوں گے کہ تم کلان ٹائم پہ گھر آؤ تو وہ مان جائے گا اگر میں یہ کہوں کہ سٹینڈز ویری کرتے ہیں فیملی ٹو فیملی اور جو بچہ ہے ہر بچے کے اوپر سٹینڈز ویری کریں گے اپنے بچے کے مطابق دیکھنا ہے کہ اس کے لیے یلو سٹینڈز جو ہیں وہ کون سے ہو سکتے ہیں یوزیلی جو یلو سٹینڈز دیکھنے میں نظر آتے ہیں ٹین ایجرز کے اندر یا ایسے بچوں کے اندر جو کہ نشے کے بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان میں دیر سے گھر آنا جو ہے یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے سو والدین یہ سٹینڈز یوزیلی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ آٹھ بجے گھر آ جائے کریں گے یا وہ چھے بجے گھر آ جائے کریں گے اس کے بعد جو ہے انہیں لیٹ آنے کی اجازت نہیں ہوگی اگر آئیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی نیگوسییشن جو ہیں وہ ان کے ساتھ چلیں گی یا جو لوگ اس سے بھی زیادہ لیٹ آنے کی طرف آتے ہیں تو یوزیلی پیرنٹس ٹینڈ لیتے ہیں کہ وہ نو بجے کے بعد اگر گھر آئیں گے تو گھر کا دروازہ پھر نہیں کھولے گا نو بجے کے بعد گھر آئیں گے یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ بچے یوزیلی ٹینڈ جو ہیں وہ لیٹ گھر آتے ہیں کھانا فیملی کے ساتھ نہیں کھاتے تو فیملی انہیں کہتی ہے کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے تو پھر کھانا آپ کو گرم نہیں ملے گا پھر آپ کو تھنڈا ہی کھانا پڑے گا سو اس طریقے سے اسی طریقے سے یہ بچے جو ہیں یہ سبو لیٹ اٹھنے کی طرف بھی جاتے ہیں سکول میں اگر ہیں تو سکول کی کلاسز جو ہیں وہ چھوڑنے کی طرف جائیں گے چھٹی کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہوگا سو پیرنٹس ان کے ساتھ یہ بھی تحق کرتے ہیں کہ سبو اٹھنے کا بھی کوئی ٹائم جو مقرر کریں گے اور سبو اٹھنے کی طرف بھی جائیں گے پیرنٹس اس پہ بھی سٹینڈ لینے کی طرف جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے جو بچوں کے فرینڈز ہوتے ہیں بعض وقت اگر بھی پیرنٹ آپ کو وہ اچھے نہیں لگتے آپ کو وہ کچھ ابنوکشیس سے لگتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا سا انفلوینس اپنے آپ کے بچے کے لیے نہیں ہے تو اب تب بھی بچوں کے ساتھ نیگوسییشنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ان فرینڈز کو چھوڑ دیں گے اور آپ کو بہتر فرینڈز چوز کرنے کی طرف جائیں گے سو یہ باتیں یوجلی جو ایسی ہیں جو کہ یلو سٹینڈ کے زمرے میں آفتے ہیں سہی ہے اچھا اس سے پہلے کہ میں آپ سے وہ بگ نوز یا ریڈ سٹینڈز کے بارے میں کوسچن کروں بلکہ میری بھی ایک رائے یہ ہے جیسے کہ یلو سٹینڈز کے اوپر اتنا اچھا آپ نے ہمیں گائیڈ کیا تو میں چاہتی ہوں کہ ریڈ سٹینڈز کو بھی ہم اتنی ہی اہمیت دیکھیں کیونکہ وہ تو پھر ارٹی میٹ گول تو ماباپ کا وہی ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑے غلط چیز سے بچوں کو بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال کے مطابق ہم ایک پورا پروگرام ترتیب دیں گے جس میں ہم ریڈ سٹینڈز کے اوپر بھی بات کریں گے ابھی میرے پاس بہت سارے کوسچنز جو ہمارے ویورز کے ہیں میں وہ بھی میں ان میں سے بھی چاہوں گی کہ کچھ سوال کروں اور کچھ سوالوں کا جواب جو ہے وہ اگرے پروگرام میں آپ سے لیا جائے اور یہاں پر ہمارے بہت سارے پروفیشنلز بھی موجود ہیں جو سبھی آپ سے بہت سارے کوسچنز کرنا چاہتے ہیں تو ایک آتھ کوسچن میں لونگی جو کہ ویورز کی طرف سے جس میں سے ایک کوسچن جو بہت سارے لوگ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ گھروں میں عموماً ہمارے کلچر کا خاص طور پر ہی ایک حصہ ہے کہ جوائنٹ فیاملی سسٹم ہوتا ہے گرانڈ پیرنٹس کے ساتھ ہی سٹے ہوتا ہے سب کا تو گھر میں جب نانا نانی دادا دادی ہوتے ہیں تو وہ پھر بچوں کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بہت زیادہ لاد کرتے ہیں اور بچے کی ہر ایسی بات کو مان لیا جاتا ہے جہاں پر جن باتوں کے اوپر ماں باپ کوئی نہ کوئی سٹینڈ لے سکتے ہو ایسے میں ماں باپ کافی ڈی ویڈیو محسوس کرتے ہیں کہ ہماری بات تو یہ مانتا ہی نہیں ہے اور اگر ہم اس کے اوپر کوئی سختی کرنے پر آتے ہیں تو دادا آ جاتے ہیں یا دادی آ جاتے ہیں جو اسے بچا لیتے ہیں تو ایسے میں ماں باپ کیا کرتے ہیں آپ یہ سن کے بڑی حیران ہوں گی یہ جو مسئلہ بیان کر رہی ہیں یہ پاکستان سے لے کر امریکہ تک تمام ہی والدین کا مسئلہ ہے اور یو جلی فیملی سسٹم چاہے ہمارا جائن فیملی میں ہم رہتے ہوں یا ہم نیوکلر فیملی سسٹم میں رہتے ہوں تو یہی مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے گرینڈ پیرنٹس کے گھر میں جاتے ہیں یا گرینڈ پیرنٹس اگر گھر میں ہیں تو یو جلی وہ بچوں کو ایسی باتوں سے ریسکیو کرتے رہتے ہیں جو بچے ماننا نہیں چاہتے اور وہ روتی بسورتی صورتیں بنا کر اپنے دادا یا دادی یا نانا یا نانی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ماما کیا کاری ہے سو انہیں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے جو اس مشکل میں انہیں ریسکیو کر سکے اور گرینڈ پیرنٹس کے چونکہ جذبات اپنے جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں اپنے عام طور پر اپنے بچوں سے بھی زیادہ بڑھ کے وہ انہیں دیکھتے ہیں تو انہیں اچھا نہیں لگتا کہ چھوٹا سا بچہ یا کوئی پری ٹین میں اگر بچہ ہے تو وہ روتا ہو یا اس سے کوئی چیز کرنا پسند نہ ہو تو وہ کہتے ہیں اس پر دباؤ مت ڈالیں کوئی بات نہیں بڑا ہو کر کر لے گا بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا ایک بات تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ چیخنا چلانا انہوں نے شروع کر دیا ہے یا وہ بات نہیں مانتے تو یہ بچے بڑے ہو کر ٹھیک نہیں ہوں گے جتنا وقت گزرتا جاتا ہے جو چیز جیسی ہوتی ہے وہ زیادہ ہی ہوتی ہے وہ چیز بھی بڑی ہوتی جاتی ہے تو اگر آپ کے بچوں کی روئیے ابھی ڈسٹرکٹیو ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے ہونے پر یہ اور زیادہ ڈسٹرکٹیو ہوں گے چھوٹی عمر میں ہی اگر آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو وہ زیادہ بیسٹ پولیسی ہے اچھا اس میں ایک امریکن ایکٹرس ہے جن کی ایک کتاب بڑی زبردست ہے جس کا نام ہے اس کا نام یہ ہے بیسکلی کہ مجھے بڑے بچہ جو ہے وہ بڑا نہیں کرنا ای ڈونٹ وانٹو ریز ای بڑے کٹ یہ ایک امریکن ایکٹرس اور ساتھ میں ایک ایسی خاتون نے جو کہ چائلڈ سیکولوجیس تھیں اور بچوں کے حوالے سے کافی زیادہ ان کا کام تھا انہوں نے مل کر لکھی اور انہوں نے یہ ایکسپلین کیا اس کتاب کے اندر کہ اگر آپ کے بچے اپنے پیرنٹس کے گھر جاتے ہیں یا وہ گھر میں ہیں تو ہمیشہ اپنے بچوں کو یہ رول بتا دیں کہ اگر دادا یا دادی ان کو کچھ کہتے ہیں یا اپنے گھر میں ہیں وہ انہیں چوکلٹز زیادہ دیتے ہیں پیسے خرچ کرنے کے لیے زیادہ دے دیتے ہیں تو وہ انہی کے مطابق چلیں لیکن جیسے وہ آپ کے سامنے آئے گا جو بات وہ کر رہے ہیں وہ بات انہیں ہر صورت ماننی ہی ماننی ہے ایسے میں اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچے کنفیوز بھی ہوں گے کہ پیرنٹس تو یہ کہہ رہے ہیں اور جو گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ کچھ اور کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں تم دیر سے اٹھ جانا تمہاری اممہ تو ایسی کہتی رہتی ہے اور پیرنٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹائم کے اوپر اٹھنا ہے تو ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنی سی جو سٹریس ہے بچے کو خود ہی ڈیل کرنے دیں اس میں آپ زیادہ فکر میں نہ پڑیں کہ آپ کا بچہ کنفیوز ہوگا اور گھر میں ایک ہی رول ہونا چاہیے جو سب اپلائی کر رہے ہو کوئی بات نہیں لیکن یہ تیشدہ اصول ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے جب بچہ ہوگا آپ نے پھر جو رول متین کر رہے ہیں وہ انہیں فالو کرے گا کیونکہ پریکٹیکل دائیف میں تو بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دو دو رونز فالو کرنے پڑھ رہے ہیں ایسا ہی ہے لیکن بطور والدین آپ کے تیشدہ چیزیں کیا ہیں یہ زیادہ اہم ہے اگر کبھی کبار تھوڑی بہت اوپر نیچے چیزیں ہوتی ہیں اور بچہ سٹریس میں بھی اگر آتا ہے کہ وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں یا آپ ٹھیک ہیں تو ایکسپارٹس کہتے ہیں کہ اتنی سی سٹریس سے اتنی سی کانسپریکٹس سے آپ کے بچے کو خود ہی ڈیل کرنے دیں وہ اس قابل ہے صحیح یعنی میں یہ سمجھوں کہ اگر گھر میں بھی گرینڈ پیرنٹس ہیں اور وہ انفلنس بھی رکھتے ہیں ایسے موقع پہ بھی ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اپنے کوئی سٹریٹیجی بنانے کے اپنے اصول کچھ تیہ کر لیں کہ آپ کے سامنے جب بچہ ہوگا تو وہ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا اور چونکہ بچے آپ پہ زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے گرینڈ پیرنٹس کے نسبت تو پھر وہ آپ کی بات کو بھی ماننے کی طرف جاتے ہیں لیکن بعض اوقات میں نے گھروں میں دیکھا ہے کہ گرینڈ پیرنٹس اگر بچوں کو سنبھالتے ہیں خاص طور پر گھروں میں جو پہلا بچہ ہوتا ہے اس پہ تو قبضات جمانے کی طرف گرینڈ پیرنٹس کا رجحان میں نے دیکھا ہے وہ خود ہی سلارے ہوتے ہیں اگر ان میں اتنی حمت ہے کہ وہ اسے لک آفٹر کر سکتے ہیں تو وہ لک آفٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں ایسے میں مائیں بلکل ہی ان بچوں کا دھیان چھوڑ دیتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی کر رہا ہے دادی کے پاس ہے رو رہا ہے تو دادی سنبھالے گی کھانا نہیں کھایا تو دادی سنبھالے گی تو جب بھی آپ اپنا بچہ کسی کو فل ٹائم دے دیتے ہیں اور اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو یہ کوئی صحیح سٹریٹیجی نہیں ہے کھانے پینے کی ذمہ داری آپ کو اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے اور اسے آپ کی جو ساس ہیں انہیں بھی تھوڑا ریلیف ملے گا اسی طریقے سے اس کو جو باتھروم لے کر جانے کی ذمہ داری نہلانے کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ آپ کے بچے کا آپ کے ساتھ کنیکشن بلڈ رہے جب ہر ضرورت اس کی دادی نے ہی پوری کرنی ہے تو پھر وہ آپ پہ کیوں ڈیپینڈ کرے گا اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ دادی نے ہمیشہ نہیں اس کی زندگی میں رہنا ایسے میں جب دادیاں فوت ہو جاتی ہیں جب گرینڈ پیرنٹ فوت ہو جاتے ہیں تو بچے کافی زیادہ کانپلٹ کا شکار رہتے ہیں آئیسولیشن میں چلے جاتے ہیں کیونکہ پیرنٹس کے ساتھ انہوں نے کوئی کنیکشن بلڈ نہیں کیا ہوتا جس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بندہ جلدی اس کی زندگی سے چلا جاتا ہے عام طور پر زیادہ تر ہمارے ہاں بچے جو ہیں وہ آر سال کے چھ سال کے چار سال کے دس سال کے ہوتے ہیں تو ان کے گرینڈ پیرنٹس اس دنیا سے چلے جاتے ہیں بڑے ہی کم خوش نصیب بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی نوجوانی میں بھی اپنے گرینڈ پیرنٹس کو دیکھتے ہیں یا ان کی شادیاں بھی باز اپات ہو جاتی ہیں بچے بھی ہو جاتے ہیں تو گرینڈ پیرنٹس ان کو دستیاب ہوتے ہیں سو آپ کو پرویکٹیبلی چلنے کی ضرورت ہے کہ وہ جتنا اپنے دادی کے ساتھ اٹیچ رہے اچھی بات ہے لیکن اس کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری اگر ماں جو ہے وہ خود سنبھالے گی تو پھر بعد میں بھی اسے تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ انہی بنیادی ضرورتوں کے اوپر تو ماں نے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اور بچہ بھی انہی ضرورتوں کے لیے ہی ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا ایک فرحین اشفاق صاحبہ نے ایک اور کوسٹن پوچھا ہے وہ کہتنی کہ میرا ساتھ سال کا بچہ ہے جو کہ میرا ایک لفظ نہیں سنتا اب میں کیا کروں اللہ کی شان ہے میں اگر اس فکرے کو درست کرلوں اور میں یہ کہوں کہ آپ کا ساتھ سال کا بچہ ہے جس سے آپ کوئی بھی بات نہیں منوا سکتی تو یہ زیادہ اپروپریٹ ہوگا بسیکلی ہمیں بطور والدین کی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے اندر اتنی اہلیت ہے کہ ہم اپنے بچے سے اپنی باتیں منوا سکیں یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ساتھ سال کا بچہ جو ہے وہ بات نہیں مانتا یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ میرے اندر بینگا مدر اتنی اہلیت نہیں ہے کہ میں اپنے ساتھ سال کے بچے سے بات منوا سکوں اگر اہلیت نہیں ہے تو اس بات کے اوپر علجنے کی اپنے ساتھ ضرورت نہیں انعائے ہونے کی ضرورت نہیں فیلئر سمجھنے کی ضرورت نہیں آپ سیکھ لیں آپ سیکھ لیں کہ آپ اپنے سال سال کے بچے سے کیسے باتیں منوانے کی اہلیت جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں گے اور رستہ اس کا گرین سٹینڈ سے ہی شروع ہوگا کہ آپ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کے حیال میں وہ مان لے گا اس کو کہنا شروع کریں ہو سکتا ہے کہ آپ اسے کہیں کہ بیٹا کچن میں سے مجھے گلاس لا کر دو تو وہ نہ لا کر دیں لیکن اگر سامنے گلاس پڑا ہے اور آپ کہتے ہیں بیٹا جی مجھے اٹھا کے پکڑا دو تو ہو سکتا ہے وہ وہ چیزیں کرنے کی طرف جائیں جو باتیں وہ مانتا ہے اس سے سفر شروع کریں درمیان میں لش گرین سٹینڈ کا کچھ بلینڈ شامل کریں کہ وہ باتیں بھی منوائیں جو اس کو کرنا بڑی پسند ہیں جو اس کی پسند کی ہیں لیکن آپ اپنے کہنے کے بعد اسے ماننے کی طرف منوانے کی طرف جائیں سو اپنے اندر اہلیت پیدا کریں صحیح صحیح بہت ہی اچھا آپ نے ٹپ دیا سائرہ رزبی صاحب آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں یہ بڑی ایک conflict situation کا سامنا کریں جس میں ہی کہہ رہی ہیں کہ کچھ چیزیں ماں کہتی ہیں کہ یہ چیزیں نہیں کرنی اور prohibited ہیں اور باپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں کرنی ہیں تو ایسے میں پھر کیا کیا جائے جب ماں باپ دونوں ہی ایک پیج پہ نہیں اچھا ایسے میں جب بھی ہم parenting کی بات کرتے ہیں تو اصول یہی ہے کہ دونوں parents جو ہیں وہ کسی ایک پیج پہ آجائیں اور وہ پہلے سے طے کر لیں کہ وہ اپنے بچے کو کن پیرائے کے اوپر جو ہے وہ پالنے کی طرف جائیں گے کون سے بنیادی چیزیں ہیں جو کہ وہ اپنے بچے کے اندر build کرنا چاہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ سو کچھ اصول وضع کر لیں اور پھر دونوں مل کے ان اصول وں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں لیکن usually والدین آپس میں ان چیزوں پر باتشت نہیں کرتے کہ جب بچے ہوں گے تو ہم انہیں کیسے پروان چڑھائیں گے وہ جب بھی اگر کوئی خاتون pregnant ہے اور کسی بچے کی کسی گھر میں آمد ہے تو زیادہ تر وہاں پہ یہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے کیسے ہونے چاہیے اس کے لیے کارٹ کیسے آنی چاہیے اس کے لیے سردیوں کے کپڑے کیسے ہمیں ہریدنے ہیں اس کے shoes ہونے چاہیے سو ہم ایسی باتوں کی طرف دھیان زیادہ دیتے ہیں جو کہ non issues ہیں آپ کا بچہ چھوٹا ہے وہ کوئی بھی کپڑے آپ اسے پینا دیں گے وہ بالکل بھی mind نہیں کرے گا لیکن ہم ان کے کپڑے choose کر کر کے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم choose کر کے اور اکٹھی کرتے ہیں ان کے آنے سے پہلے لیکن ہم چند اصول وضع نہیں کرتے کہ جب وہ اس دنیا میں آ جائے گا تو ہم نے کن اصولوں کے اوپر اس کو پروان چڑھانا ہے سو main issue کے اوپر کام کریں دونوں parent مل کے آپس میں تیہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچے چار سال کے ہیں یا pre teens میں ہیں یا even teens میں بھی ہیں تو آپ دونوں مل کے تیہ کر سکتے ہیں کہ کن اصولوں پہ آپ نے اپنے بچوں کو پروان چڑھانا ہے اور پھر ایک دوسرے کے لیے supportive role play کریں supportive role سے مرابج ہے کہ اگر فرس کریں ماں کوئی بات کہتی ہے اور father جو ہے وہ اس بات سے متفق نہیں بھی ہے تو اپنے بچے کے سامنے کبھی بھی بیوی کی بات کو نگیٹ مت کریں انہیں کہیں کہ جو ماں کہہ رہی ہے اس کو کرو ٹھیک اور بعد میں جب آپ دونوں موجود ہوں جو پیرنٹس ہیں دونوں موجود ہوں تو آپ اظہار کر سکتے ہیں جو آپ کی ریزرویشن ہے ان کا اور آپ کی جو وائپ ہے وہ آپ کو بتا سکتی ہے کہ کوئی بات انہوں نے کیوں کہی تھی اس کا مقصد کیا تھا سو ہو سکتا ہے آپ اس پہ بعد میں اگری کر جائیں لیکن بچے کو ہمیشہ یہ میسیج دیں کہ آپ دونوں ایک ہیں آپ کا ایک کا ہی آپ کی کامیابی کی زمانت ہے بلکل اچھا اور بھی بہت سارے سوال ہیں مگر چونکہ وقت کم ہے میں چاہوں گی کہ ہمارے جو پروفیشنلز ہیں ان کا بھی موقع ان کو دیا جائے سو سر سلطانی آپ کوئی کوشن پوچھنا چاہیے تینکیو میرا کوشن یہ ہے کہ یہاں پہ جو سٹرینڈ ڈسکس ہوئے پیرنٹ کے حوالے سے ڈسکس ہوئے کہ بچوں کے لیے یہ سٹرینڈ لینے چاہیے لیکن ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ جو سٹرینڈ پیرنٹس لے رہے وہ بچوں کے بلے کے لیے ہے یا نہیں ہے ایک تو یہ کوشن ہے اور دوسرا اس کے ایک سٹرینڈ لیتے ہیں جب کوئی بھی ان کے بیٹی یا بیٹا اپنی مرضی کے شادی کرنا چاہتا تو ان کے لیے وہ بہت سارے سٹرینڈ لے لیتے ہیں ریڈ سٹرینڈ ایو ان کی بہت رسٹرک سٹیویشن بن جاتی ہے ایسی صورت میں کیا کرسے تھے کیونکہ میرے پاس اکثر لوگ اس حوالے سے رائے لینے کے لیے آتے ہیں کہ آج ایک لینکل سائکولیس میں ان کو کیا رائے دے سکتا ہوں کیونکہ بہت سنسٹیو ایشو ہوتا ہے اگر کوئی بھی رائے دیتے ہیں تو وہ کہ وہ اپنی مرضی سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن سائنس بڑے آرام سے بڑے واضح اصول وضع کرتی ہے آہ سٹرینڈ کے حوالے سے ایک جو بنیادی پہلو یہ ہے کہ کوئی بھی جو بات آپ منمانا چاہتے ہیں اپنے بچے سے اور جس پہ آپ سٹینڈ لیتے ہیں بنیادی طور پہ وہ قانون کے منافی نہ ہو اب اپنے بچے سے کوئی ایسی بات نہیں منوانے کی طرف جائیں گے جو قانون اس کی جس کی قانون نفی کرتا ہو جیسے اب اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ ریڈ بٹی کو کرس کر لیا کرو کیونکہ دیر ہو رہی ہوتی ہے اور اگر آپ خود بھی اپنے بچے کے سامنے ریڈ بٹی کرس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ بیسیکلی اسے ایک غلط ٹریننگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں سو ریڈ بٹی کرس کرنا اگر قانون کے منافی ہے تو آپ اس بات پہ سٹینڈ لے سکتے ہیں کہ وہ ریڈ بٹی جب بھی ہوگی تو اس کے اوپر وہ کھڑا ہوگا انتظار کرے گا اور جب لائٹ گرین ہوگی تو تب بھی وہ گاڑی چلانے کی طرف جائے گا سو آپ کا سٹینڈ جو ہے وہ قانون کے منافی نہیں ہونا چاہیے نمبر ٹو آپ کا سٹینڈ جو ہے وہ احلاقی قدروں کے منافی بھی نہیں ہونا چاہیے جیسے ایک عام روایتہ آپ کو اپنے گھروں میں نظر آئے گی کہ باہر کوئی پوچھنے آپ کے پیرنٹ کو آتا ہے جو کہ اپوائنٹمنٹ کے بغیر آتا ہے یہ ٹیلی فون کی بغیر آتا ہے تو گھروں میں بچے جو ہوتے ہیں بڑے انہیں کہتے ہیں کہ بیٹا جا کے کہہ دو اب وہ گھر پہ نہیں ہے سو یہ جو آپ کی بات ہے یہ احلاقی قدروں کے منافی ہے آپ اپنے بچے کو بتا رہے ہیں کہ غلط بیانی کرنا ٹھیک ہوتا ہے اور جب وہی بچہ آپ کے ساتھ غلط بیانی کرتا ہے تو آپ کو انتہائی برا لگتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو جھوٹ بولنا بری بات ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے بچپن سے یہی سیکھا ہے کہ ایسا کرنا اپنی کسی ضرورت کے تحت درست ہوتا ہے سو آپ کا کوئی بھی سٹینڈ ایسا نہیں ہوگا جو کہ احلاقی قدروں کے منافی ہو تیسری چیز آپ کوئی بھی ایسی بات اپنے بچے سے نہیں منوا سکتے جو ریلیجن بائز بھی غلط ہو جس کی اجازت آپ کا ریلیجن دیتا ہے آپ اس کے منافی نہیں چل سکتے شادی کا حق جو ہے وہ آپ کا ریلیجن ہر بچے اور بچی کو اپنی پسند کی اجازت دیتا ہے سو آپ اگر اس کے ساتھ یہ سٹینڈ لیتے ہیں کہ فلان کے ساتھ تم شادی کرو فلان کے ساتھ تم شادی نہیں کرو تو یہ بیسیکلی سٹینڈ کی روح کے منافی چیز ہے سو جس چیز کی اجازت آپ کا ریلیجن دیتا ہے آپ اس کے اوپر سٹینڈ جو ہے وہ نہیں اپناتے یہ الگ بات ہے کہ فرض کریں آپ کے بچی کسی ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے جو کہ ڈرگز میں انبولڈ ہے یا جو کوئی کام نہیں کرتا جو غیر ذمہ دار ہے تو اب اپنی بیٹی کے ساتھ نگوسییشنز کرتے ہیں کہ بیٹا یہ چیزیں ہیں جو کہ درست نہیں ہیں آگے چل کے سے نقصان ہو سکتا ہے سو ہم اس طرف اپنی رائے جو ہے وہ میفوز رکھتے ہیں کہ ہم انکار کی طرف جا سکیں لیکن آپ رائٹ وے یہ نہیں کہتے کہ تم غلط ہو ہمیں بطور والدین بالکل ٹھیک پتا ہے اور تمہیں کچھ بھی نہیں پتا اور تم انتہائی خود بھی غیر ذمہ دار ہو تمہیں ایسے فیصلے کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی سو آپ جس بھی ریلیجن پر بلیو کرتے ہیں اس ریلیجن کے جو بھی قوانین ہیں اس کی روح سے اگر کوئی بھی چیز آپ کے بچے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر اپنی ریزرویشنز کا اظہار ضرور کرتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعا آپ کے پاس کوئی اثنٹک انفرمیشن ہے تو وہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی شخص کھلی آنکھوں کے ساتھ گڑے میں نہیں گرنا چاہتا آپ کے بچے اگر کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں جس میں آگے چل کے آپ کو لگتا ہے کہ نقصان ہوگا تو پھر آپ ان کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں یا اثنٹک انفرمیشن شیئر کرتے ہیں لیکن اگر آپ کی بچی کسی ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے جو اچھے جوب پہ ہے وہ ریسپونسیبل ہے اس کی ریپوٹیشن جو ہے اردگرد اچھی ہے تو پھر آپ کو بھی تھوڑا حیال کرنا چاہیے کہ محض اس بات پہ کہ آپ سے نہیں پوچھا آپ نے وہ لڑکا پسند نہیں کیا اور بچی نے کیا ہے تو آپ اس کی شادی نہ کریں اس جگہ پہ کہ یہ اس کی پسند کی کوئی شادی ہے تو ایسی چیزوں پہ آپ ان چکروں میں نہ پڑھیں کہ آپ کی مرضی لاغو ہونی چاہیے اصل جو مقصد ہے سٹینڈز کو اپنانے کا وہ آپ کے بچوں کی زندگیاں سوارنے کا ہے تو اگر کوئی بچہ بیس سال کا بائیس سال کا تئیس سال کی کوئی بچی ہے اور وہ اپنی زندگی کے بارے میں بہتر فیصلے پریویس لی بھی لیتی ہوئی نظر آتی ہے تو آپ ان کے فیصلوں پہ اعتماد بھی کر سکتے ہیں سو اسلام کے منافعی بھی کوئی سٹینڈ آپ نہیں لیں گے سو یہ چند باتیں ہیں اگر ہم اس کے اوپر توجہ دیں تو پھر زندگیاں ہمارے بھی آسان ہوتی ہیں اور ہمارے بچوں کی بھی آسان ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے چوتھی چیز جو اہم ہے سٹینڈ لیتے ہوئے کہ جس معاشرے کا حصہ ہے اس معاشرے کے جو نومز ہیں ان کے خلاف بھی آپ نہیں جائیں گے ان کے خلاف بھی آپ کوئی سٹینڈ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں لیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں سوسائیٹی جس میں ہم رہتے ہیں تو ہمارے ہاں رات کو پیرنٹس جو ہیں وہ دس بجے بھی کام سے واپس آ رہے ہوتے ہیں نو بجے بھی واپس آ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ اپنے بچوں کے لیے حصول تیہ کرتے ہیں کہ چونکہ ہماری کوئی پروفیشنل ذمہ داری ہے ہم لیٹ آتے ہیں لیکن اگر آپ خود ہی رات کو دو دو بجے تک انہیں باہر لے کر جاتے ہیں موویز دیکھتے ہیں نائٹ آؤٹس میں آپ بلیب کرتے ہیں اور ان کے ساتھ باہر بھیج دیتے ہیں انہیں سلیپ آور کے لیے بھی تو پھر یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کی سوسائیٹی ہو سکتا ہے اتنی اچھی نظروں سے نہ دیکھتی ہو سو آپ اپنی جو سوسائیٹی کی یا معاشرے کی جو قدریں ہیں آپ اس کے بھی منافع چیزوں کو تیہ کرنے کی طرف نہیں جاتے یہ چار اصولوں کو اگر آپ ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی بھی بات آپ اپنے بچوں سے منواتے ہیں تو پھر یقینی طور پر وہ آرام سے اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی فیصلہ اپنے بچوں کے لیے لیں گے اس میں اس کی کوئی بہتری پوشیدہ ہونی چاہیے اس کی سنس آپ کے بچوں کو بڑے آرام سے ہو جاتی ہے مجورٹی جو والدین کی ہے اگر میں یہ کہوں کہ نائنٹی سکس پرسنٹ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے درست فیصلے ہی کرتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے لیکن چار پرسنٹ والدان ایسے بھی ہیں جو کسی نہ کسی سیکیٹرک علنس کا شکار ہوتے ہیں یہ دیکھا جاتا ہے ہماری سورٹیم کے غیرت کی بنیاد پر یہ عزت کے لیے ہے اپنی عزت ناک بچانے کے لیے جو چیزیں آپ کا معاشرہ جن چیزوں کی اجازت دیتا ہے جن چیزوں کی اجازت آپ کا مذہب دیتا ہے اسے آپ اپنے لگے کوئی ہوا مت بنائیں جیسے ایک فیملی سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی خاندان میں شادی کرنی ہے سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ایک ہی خاندان میں رہتے ہیں یعنی آپ اپنے کزن میریجز میں ہی جاتے ہیں تو کافی زیادہ میڈیکل کامپلیکیشنز آپ کو ہو سکتی ہیں سو بہتر ہے کہ آپ اپنی فیملی کے اندر یہ بھی رائج کریں کہ کچھ بچے جو ہیں وہ اپنی فیملی سے باہر بھی آنے کی طرف جائیں اور اگر آپ کی بچی کسی ایسے لڑکے کو پساند کرتی ہے جو دوسرے خاندان کا ہے اور فقط یہی ایک آپ کا اتراز ہے تو پھر یہ اتراز جو ہے وہ کچھ درست اتراز نہیں ہے بطور والدین ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے کہ جو سٹینڈ ہم لے رہے ان چاروں اصول کے مطابق ہے ان چاروں اصول کے مطابق ہو تو تب وہ ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو اپنا سٹینڈ درست کرنے کی ضرورت ہے تینکیو سوہم آج مقایمت صاحب آپ کا جو کوششن ہے آپ نے سٹینڈ کی لیمٹ کتنی ہونے چاہیے کیونکہ بچے سٹینڈ جب پیرنٹس لیتے ہیں تو پھولو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن کچھ اٹھ سے بعد اگر وہ چھوڑ بھی دیں تو پیرنٹس پوچھتے نہیں ہیں تو اس طرح وہ آگے جا کے سٹینڈ فالو نہیں کرتے ہیں اور پیرنٹس پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں تو مقایم مقایمت کی ضرورت ہے یویلی جب آپ بچوں کی ڈیفرنٹ گیمز کی طرف جاتے ہیں تو اس میں کچھ گیم دیسی ہوتی ہیں کہ ایک بڑا سا بیرل سا ہوتا ہے اس میں کچھ بالز ہوتے ہیں آپ نیچے سے بالز نکالتے جاتے ہیں تو وہ پر فیل کرتے جاتے ہیں اور بالز کبھی بھی اس بیرل کے اندر ختم نہیں ہوتے سٹینڈ بھی ایسے ہی ہیں کہ آپ گرین سٹینڈ لیتے ہیں یلو سٹینڈ لیتے ہیں تو یلو جو ہیں وہ گریجولی آپ کے بچوں کے لیے گرین بنتے چلے جاتے ہیں اور جو ریڈ سٹینڈ ہیں وہ یلو سٹینڈ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں جب ریڈ سٹینڈ ختم ہو جائیں تو آپ کچھ نئے ریڈ سٹینڈز بنا لیں تاکہ ان باتوں کو منوانے کی طرف جائیں اور وہ ریڈ سٹینڈز بھی گریجولی یلو میں کنورٹ ہو جائیں سو ہم ابقت آپ کو کچھ نہ کچھ ریڈ سٹینڈ جو ہے وہ ہاتھ میں رکھنے چاہیے اور اپنی تحلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ریڈ سٹینڈز بناتے رہیں اور آپ اپنے بچے سے باتیں منواتے رہیں اور اس کا سلسلہ کبھی ختم مت کریں ایک ایک کر کے سارے کٹھے نہیں ایک وقت میں ایک ہی بات آپ نے اپنے بچوں سے منوانی ہے جب وہ مان جائے اور آپ کو کرتا ہوا نظر آئے پھر آپ کو بھی نہ کہنا پڑے تو پھر آپ کوئی دو چار ہفتوں کے بعد کوئی دوسری بات جو ہے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن ایک وقت میں ایک ہی بات آپ اس کے ساتھ کریں تینکیو ویری مچ اور ساجتا صاحب آپ کا کوئی قویسٹن ہے تو آپ پیس جی میرا کویسٹن ہے لیکن اس سے پہلے میں اپلیشیٹ کرنا چاہوں گی میڈم کو کہ انہوں نے والدین کی توجہ تعلیم کے ساتھ اور تربیت پہ بھی جو ہے وہ دلوائی ہے اور دوسری یہ کہ تربیت کی واقعی اگر ہم سٹینڈز کے ساتھ ریلیٹ کریں تو تربیت کی جو ہے وہ کوئی لیمٹ یا ایج یا ٹائم پیریٹ نہیں ہوتا تعلیم کا شاید کہیں نہ کہیں ہوتا ہے میرا میڈم سے یہ سوال ہے کہ جب یہ سٹینڈز جو ہے وہ دیفائن کر دیے جائیں پیرنٹس چوکے ان کو جو ہے وہ اپنے بچوں پر جو ہے وہ پلائی کرنے کی فارم میں آ جاتے ہیں تو بینگ مدر رول کیا ہونا چاہیے اور بینگ فادر کیا رول ہونا چاہیے اور دونوں کی میوچل اندرسٹینڈنگ جو ہے وہ کن پیرامیٹرز پہ ہونی چاہیے دیکھیں دونوں کی میوچل اندرسٹینڈنگ اگر ہو جائے یعنی کچھ پیرامیٹرز آپ اپنے بچوں کے لیے تیہ کر لیں کہ یہ چیزیں ہم نے اپنے بچوں سے سٹیپ با سٹیپ منمانی ہے اور ان اصولوں کے اوپر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو یہ آئیڈیل سیچویشن ہے لیکن فرس کریں کہ ہماری سوسائٹی میں ہم نے دیکھا ہے کہ فادرز زیادہ انوال نہیں ہوتے جب بچوں کی تربیت کا معاملہ آتا ہے وہ زیادہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرا کام کمانا ہے اور گھر لا کر دینا ہے اور تمہارا کام جو خاتون خانہ ہوتی ہے اس کا کام جو ہے وہ بچوں کی دیکھ بال کرنا اور ان کی تربیت کرنا ہے جب بھی بچوں کی تربیت کے دوران کچھ ان کے کردار کردار کے اندر کوئی گڑھ بڑھ نظر آتی ہے تو یوجلی فادرز جو ہے وہ مدرز کو بلیم کرتے ہیں کہ تم سارا دن ہوتی ہو گھر میں تو تم نے کیوں نہیں دیکھا اس چیز کو بچے نے جھوٹ بولنے کی عادت پکڑ لی ہے بچے نے چوری کرنے کی عادت پکڑ لی ہے بچہ بتمیزی کرتا ہے تو تم کیوں نہیں اس کو پوائنٹ آٹ کرتی یہ تمہارا کام تھا ایسے میں آئیڈیل سیچویشن تو یہ ہے کہ دونوں مل کے کریں لیکن اگر دونوں مل کے نہیں کر سکتے فرس کریں کہ ماں کا زیادہ عمل دخل ہے بچوں کی دیکھ بال میں یا وہ زیادہ ٹائپ سپینڈ کرتی ہے اگر بچوں کے ساتھ تو پھر فادر ایک اصول اپنا لیں کہ جو بھی بات ماں کہے اور بچے جب ریسکیو کروانے کے لیے باپ کی طرف جائیں تو باپ ان سے کہے کہ جو آپ کی امی کہہ رہی ہیں آپ نے ان کی بات کو ماننا ہے لیکن جب بچے تھوڑا سا کوئی وے آؤٹ نکالتے ہیں اور فادر کو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا تو فادر آؤٹ آف لاو اگر انہیں اجازت دے دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں مت کرو اور ساتھ میں ماں کو بھی کہتے ہیں کہ تم کیا ہر وقت ان کے پیچھے پڑی رہتی ہو مت کرو تو پھر انہیں چھٹی ملتی چلے جائے گی سو پھر کوئی یا تو دونوں ملتے کریں یا پھر دوسری پارٹی چاہے وہ ماں ہے یا باپ ہے ایک اصول تیہ کر لے کے آپ نے دوسرے کی بات کو انفورس کرنا ہے امپیسائز کرنا ہے بچوں کی بات نہیں آپ نے ماننا کی طرف جانا سو تب ہی ریزرز جو ہے وہ مل سکتے ہیں تین کیو بری مچ اور آخر میں 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 آپ سے پوچھوں گی ریدہ صاحبہ آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ جی ماں میں آپ سے یہ کوئیسٹن کرنا چاہتی تھی کہ آپ نے یلو سٹان میں اسپلین کیا کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے اور پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے اگریسیب لی بہیرنی کرنا چاہیے اور سیکسسفلی ان کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے جی بڑا ہی امپورٹنٹ کام ہے بچوں کی جو تربیت کا ہے اور اس میں جو لوگ نرم دل کے مالک ہوتے ہیں ان کے لئے یہ کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ بچوں میں کھپانے کی صلاحیت کافی زیادہ ہوتی ہے اور پیرنٹس میں کھپنے کی صلاحیت اتی نہیں ہوتی کیونکہ بچوں نے پڑھائی کر کے آنے کے بعد فل ٹائم جاب ان کا کھپانا ہے جبکہ پیرنٹس نے کھپنے کے ساتھ طور بھی کافی کام کرنے ہوتے ہیں سو پیرنٹس کا اسابی طور پر مضبوط ہونا ضروری ہے فرس کریں کہ اگر کوئی پیرنٹ تھکن کا شکار ہے یا جذباتی طور پر کسی اور مسئلے میں الجا ہوا ہے تو اس وقت نگوسییشنز میں نہ پڑے بلکہ کوئی ایسا وقت مقرر کریں جب ان کی نیند پوری ہو جب وہ جذباتی طور پر اچھے لیول کے اوپر ہو جب انہیں لگے کہ وہ کسی اسابی تناو کا شکار نہیں ہے وہ تھکن کا شکار نہیں ہے انہیں بھوک نہیں لگی ہوئی تو تب جا کر وہ اپنے بچوں کے ساتھ ان نگوسییشنز کو اوپن کریں لیکن جذباتی طور پر جتنے زیادہ مضبوط ہیں اتنے زیادہ بہتر نتائج ہیں بعض وقت ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بھی پیرنٹ کو لگتا ہے کہ باچیت کے دوران وہ جلدی جذبات کی روح میں بہت سکتے ہیں یا جلدی اسابی طور پر تھک سکتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو نگوسییشنز میں ملا لیں جو اسابی طور پر مضبوط ہوں اور جن کا رشتہ ان سے ویسا نہ ہو جیسا کہ باپ یا ماں کا ہے وہ چچا ہو سکتے ہیں وہ تایا ہو سکتے ہیں وہ کوئی مامو ہو سکتے ہیں وہ پھپو ہو سکتی ہیں وہ خالہ ہو سکتی ہیں ان لوگوں کا رشتہ جذباتی طور پر ویسا نہیں ہوتا جیسے کہ ماں یا باپ کا ہے سو زیادہ چانسز ہیں کہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے لیکن ایسی کسی صورتحال میں آپ پہلے ان سے میٹنگ کرتے ہیں پہلے انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے بات کرنے کا جب آپ تھک جائیں گے تو کیسے وہ دخل دیں گے اور وہ دخل جو ہے وہ دخل برائے اصلاح ہی ہونا چاہیے وہ دخل برائے دخل نہیں ہونا چاہیے اور جب پیرنٹس جو ہے وہ دوسروں کو ٹیم میں شامل کریں تو پھر دوسرے پیرنٹس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے بادشت کے دوران بچے کو سپورٹ نہیں کرنا انہوں نے والدین کی طرف ہی اپنا وزن جو ہے وہ ڈالنا ہے لیکن جو جلی ایسی جو میٹنگ ہوتی ہیں اگر آپ نے پہلے سے تینے کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ جنہیں آپ نیاں ٹیم میں شامل کر رہے ہیں اور ان سے آپ بیسیکلی اسابی مدد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جنجلزباتی مدد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں سو ایسی صورت میں جو دوسری پارٹی ہے وہ زیادہ تر جج کا رول پلے کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ پیرنٹس کو بتانا شروع کرتی ہے کہ آپ یہاں سے ٹھیک نہیں ہے وہ بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے آپ کو اس کی بات ماننی چاہیے دیکھیں اگر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے تو کوئی زیادہ بڑا نقصان آپ کو پیش آ سکتا ہے سو وہ والدین کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں سو والدین جتنے بھی ہیں انہیں ہمیشہ چاہیے کہ وہ اپنا وزن جو ہے وہ والدین کے پلڑے میں ہی ڈالیں اور بچے جو ہیں وہ وہ اب چونکہ inexperienced ہوتے ہیں عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں زندگی گزارنے کا کوئی خاص تجربہ انہیں نہیں ہوتا سو وہ ہمیشہ ایسی باتیں کر سکتے ہیں جو ان کی چاہتوں پر تو مبنی ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت ان کو نہ ہو سو آپ اپنا وزن جو ہیں والدین اگر والدین کے پلڑے میں ڈالیں گے اور بچے کو سمجھانے کی طرف جائیں گے تو اس کے لیے بھی سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے گا اور جب وہ دیکھے گا کہ جو بات والدین کر رہے ہیں دوسرے لوگ بھی اسی بات کو سپورٹ کرتے ہیں تو اسے لگے گا کہ شاید میں کچھ غلط ڈیمانڈ کر رہا ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے سو وہ اپنی بات سے ویڈراؤ کرنے کی طرح جائے گے بہت شکریہ میڈم مجھے یقین ہے ہمارے تمام پروفیشنلز کو بھی کافی مدد ملی ہوگی اور ساتھ کے ساتھ دیکھنے والے اپنے ناظرین نے بہت برپور فائدہ اٹھایا ہوگا اور میں یہاں پر اپنے ناظرین کے یہ ایک آفر اور یہاں پر دینا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹی جو محسوس ہوتی ہے تو آپ کومنٹس میں اپنے پروگرام میں ہمیں لکھ کے بھیج دیں ہم اپنے نیکس پروگرام میں ہم کو ضرور شامل کریں گے اور آج کا پروگرام اس کے بارے میں اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا اور یہ بھی ضرور بتائیں گا کہ کتنا فائدہ آپ اس سے اٹھا رہے ہیں سو اسی کے ساتھ میں آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت چاہوں گی اجازت دیجئے گا خدا حافظ